بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست کی الیکشن کی فکر ہے اور اس بات کی فکر ہے کہ اقتدار جل سے جل ان کے ہاتھ میں آ جائے اور ان کے ساتھ ہی جو اپنے آپ کو وہ آخری وزیر قانون اور پہلے وزیر اطلاعات فوات چودری اپنے علاقے جہلم میں جلسہ کر آ رہے ہیں آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے لوگوں کو پریشانیاں ہیں سندھ اور بلوچستان تباہ ہو چکے ہیں خود کے پیکے میں سہلابی ریلوں نے سوات میں جو حال کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے اور روم جل رہا تھا اور نیرو باسی بجا رہا تھا عمران خان تھے تمام بازمیر صحافیوں کو بے زمیر کہا ہے اس لیے کہ وہ ان کی مخالفت میں پروگرام کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو بے زمیر کہا ہے یہ بے شرمی صرف اور صرف فواد چودری کی وجہ سے ہے ان کے ساتھیوں کی وجہ سے اور خود عمران خان کا مزاج ڈکٹیٹ رانا ہے یہ اس کر سنیے کیا کہتے ہیں عمران خان سبیر فروش صحافیوں سن لو میں سیاست نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی جنگ لگا ہوں عمران احمد خان نیازی جنرل نیازی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کی پروردہ حکومتوں نے آئی ایم ایف کے خلاف نہیں آئی ایم ایف کو خط لکھ ڈالائے مفتہ اسماعیل کے خلاف کہ آئی ایم ایف اپنے پروگرام پر عمل نہ کروائے ان کو پیسے نہ دے آپ یہ سوچئے اس میں نون لکھ کا کیا جائے گا اس میں پیپلز پارٹی کا کیا جائے گا اس میں مولادا فرمالرحمان کی جماعت کا کیا جائے گا نقصان کس کا ہوگا ملک کا ہوگا ملک برباد ہوگا ملک کی معیشت جو لڑکھڑا رہی ہے وہ خزانے جو قرضوں پر کھڑی ہوئی ہے جو دیوالیا ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیوالیا ہونے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا ہمارے اندر ایران کے لوگوں جیسی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر چمالی کوریا جیسے لوگوں کی ہمت نہیں ہے وہ تو خیر مجبور ہیں جبر میں دبے ہوئے ہیں لیکن کیا ہم وہی بننا چاہتے ہیں ایک دوست نے بتایا کہ ایران میں وہ ایک ہزار روپیہ لے کر گئے اور ان کو سڑھ سٹھ ہزار تو مان یا ایرانی ریال ملے پاکستانی ایک ہزار روپے کے بدلے میں سڑھ سٹھ ہزار ان کو سمحالہ مشکل ہو گیا رکھیں تو کہاں رکھیں ایک ہزار کے نوٹ کے ہمارا گیا گزرا ایک ہزار روپے کا نوٹ عمران خان نے اس نہج پر پہنچا دیا ہے اور اگر وہ نہیں پہنچ رہی تھی تو ان کی حکومتوں نے وہ خط لکھا ہے کے پی کے حکومت جو ہے وہ کون سے پیسے مانگ رہی ہے وہ پیسے جو چار سال سے عمرانی حکومت نے اس کو نہیں دیے شرم کی بات یہ ہے اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ حکومت نے فاقی حکومت نے پیسے نہیں دیے چار سال سے شرم کریں وہ ان کی اپنی حکومت نے نہیں دیے یہ عیاشیاں یہ الللے تللے یہ سب کچھ ہوتے رہے ہیں اور اب ان کا معاملہ گو ہے کہ اس کھیل کی طرح بچے کی طرح کھیل رہے ہیں جو کھیل میں ہار جائے تو وکٹے لے کے بھاگ جاتا ہے عمران خان کو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن ہو جائے دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں خون لگ گیا ہے مو کو اور برسر اقتدار آنے کی یہ فکر ہے ملک کا دیوالیاں نکال دیا ملک کی بیشت کو بٹھا کے رکھ دیا آئی ایم ایف سے جا کے معاہدہ کرائے جبکہ منع کیا گیا تھا مک کرو معاہدہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب جبکہ مفتا اسماعیل بھی اس معاہدے پر عمل درامت کرنے کے لئے سرگرم ہیں مجبوری ہم کہتے تو ہیں اعتراض تو کرتے ہیں لیکن یہ مجبوری ہے عمران خان ٹائگر فورس بنائیں گے سیلاب زدگان کے لئے مجھے یہ بتائیے جیش محمد لشکر طیبہ سپاہ صحابہ ان سب پر کیوں پابندی ہے اس لئے کہ یہ پیرلل فورسز ہیں عام چیزیں ہیں ان کے نام میں فورس آ رہا ہے تو ٹائگر فورس پر پابندی کیوں نہیں عمران خان ایک پیرلل فورس بنا رہے ہیں پاکستان آرمی کے پیرلل فورس بنا رہے ہیں ریٹائرڈ لوگوں کو جمع کر کے کیا آپ کو نہیں پتا جب وقت سر سے پانی گزر جائے گا تب آپ کو خیال آئے گا اس غدار کے بارے میں جس نے جس کی حمایت میں اسرائیل آیا جس کی حمایت میں اقوام متحدہ آیا جس کی حمایت میں بھارت سے ٹویٹس ہو رہے ہیں نام نہاق تنظیموں کے نام پر ابھی تو اس کے تو کردار کا اگر ہم پوسٹ مارٹم کریں تو بہت کچھ نکلے گا اس کے کردار کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا وہ تو کہتے ہیں ساری دنیا میں یہ سلیبرٹری کی طور پر گھومتے تھے اور جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے ٹیریان کی کہانی تو ایم کیم والے ان کو سنا چکے ہیں ان کے بغل میں بیٹھ کر انہوں نے انکار نہیں کیا اور امریکہ میں یہ مقدمہ ہار چکے ہیں ٹیریان کا ایسے شخص کو میں کیا کہوں کس طرح کہوں بیٹھ تو کھل گیا ہے کہ یہ پاکستان لوٹنے آئے تھے انہوں نے بنی گالا کا محل بنایا جس نے بکنگم پیلیس کو بھی مات کر دیا ہے بکنگم پیلیس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے کچھ نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے اندر کی کہانی تو کوئی سناتا ہی نہیں کہاں کہاں زیر زمین کمرے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں چھپ جائے تو کوئی کسی کو پتا ہی نہ چلے کس رستے سے کہاں نکل جائے کسی کو کچھ خبر نہ ہو کیسے بنائیے اس کی مالیت کیا ہے اصل لاغت کیا ہے یہ تو بہت کم بتاتے ہیں جتنی بتاتے ہیں تو اس پر لوگ خریدنے کو ہر وقت تیار ہیں اس سے دونی قیمت پر لیکن کیا یہ محل اس کی تعمیر جائز ہے کیا اسلام آباد کے نیشنل پارک پر کسی اور کو ایسا محل بنانے کی اجازت مل سکتی ہے کیا مل سکتی ہے کسی اور کو ایسا محل بنانے کی اجازت ماحولیاتی قوانین اور سیڈیے کے قوانین کا قتل عام کر کے ان کو مٹی میں ملا کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساقب نصار نے قانون اور آئین کو پھاڑ کے پھینک دیا پھاڑ کے پھینک دیا اس وقت سیف بنی گالا کے محل کو جائز قرار دینے کیلئے آئین قانون سب کی درجیاں اپنگ گیر دی کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں اس کو اب بھی سپریم جوڈیشل کانسل میں لاکر اس کو سزا دی جا سکتی ہے اس کو دی گئی پینشن کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اس نے دو جرم کیے حیات ٹاورز کو جائز قرار دیا وہ قانون کے خلاف آئین کے خلاف اس کو حیات ٹاورز کو جائز کے بنی گالا کو جائز قرار دیا اس کو دوبارہ لاؤ عدالت میں کھڑا کرو اس کے ساتھ جوڈیشل کانسل میں اس کے خلاف کا روائی کرو اور اس کو برطرف کر دو اس کو پینشن نہ دو اس کی چیزیں جائدہ زب کر لو کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ایسے ہی لوگ زمیر فروش لوگ آئین فروش لوگ قانون فروش لوگ پاکستان کی قسمت میں ہیں جسٹس منیر سے لے کر ساقب نصار تک اس لیے آئین کی دھجیاں بکھر رہے ہیں عمران خان کو ہمیشہ سے اپنے اصاصے کم ظاہر کرنے کی آجاتے ہیں چھپانے کے ٹیکس چوری کرنے کے ہمیشہ سے آدت ہے یہ ہمیشہ سے ٹیکس چور رہا ہے یہ ہمیشہ سے ٹیکس چور رہا ہے یہ اور کرکٹ کے حوالے سے بھی کمیچہ اس نے یہ بھیق مانگنے کا آدھی ہو گیا بھیق پر پلنے والا ہے یہ بھیق پر پلنے والا چوکت خانم اسپطال کے معاملات میں کتنی گر بڑھ ہیں لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں اس نے اپنے اصاصے چار کروڑ روپے ظاہر کیے تھے ان کی مالیت اصاصوں کی مالیت چار کروڑ روپے مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے صرف بنی گالہ دو تین عرب سے زیادہ کا ہوگا کم از کم چار عرب کا کم از کم چار عرب کا میں تو بہت کم حساب لگا رہا ہوں جو مالیت لگانے والے پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اصاصے اس نے ظاہر کیے چار کروڑ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار بائیس میں اس نے اپنے اصاصے ظاہر کیے تیس کروڑ کوئی کاروبار نہیں تھا صرف وزیراعظم تھے یہ اصاصے چار سے تیس کروڑ کیسے ہو گئے صرف وزارت عزمہ کے زمانے میں کیا کم آیا کہاں سے آیا جب آپ کسی بیچارے اس کو پکڑتے ہیں افسر کو بیچارہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ تو بیچارہ ہے وہ پکڑا جاتا ہے کہ تم نے آمزنی سے زائد اصاصے کیسے بنا لیے تو امران خان نے آمزنی سے زائد اصاصے وزارت عزمہ کے دور میں کیسے بنا لیے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے اس کے اصاصوں میں ان چار سالوں میں چھبیس کروڑ روپے کا اضافہ کیسے ہوا اضافہ تو اس سے کہیں زیادہ کا ہوا ہوگا یہ تو اصل چیز نہیں ہے یہ تو اس پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے جو چھوٹی سی ہے نیچے تو بہت بڑا پہاڑ ہے کرپشن کا بیوی جو ہے وہ کتنی بڑی کرپشن کی ماسٹر تھی فراغ گوگی کا کیس تو سب کے سامنے نہیں ہے فراغ گوگی کے حق میں کیسے بولے تھے تلپ کر بولے تھے یاد نہیں سوچئے وہ ہیرے کی انگوٹیاں حاصل کرتی ہے جادو ٹونے کرنے کی قیمت جادو ٹونے کرنے کی فیس اور بنی گالہ کو وہ اپنی مشرکانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا اور یہ عمران خان لوگوں کو اسلامک ٹچ اسلامک ٹچ کہہ کر گمراہ کیا پاکستان کے تعلقات ترکی سے سعودی عرب سے اور امریکہ سے چین سے سبز سے خراب کروائے یہ ان کا کارنامہ ہے اسلام میں بدکاری کی کوئی انجائش نہیں لیکن عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھی بدکاری کے عادی ہیں خود بتاتے ہیں بدکاری کے عادی ہیں بالفرد محال یہ شہباز گل کے ساتھ بدکاری ہوئی جس کا وہ کہتے ہیں تو کوئی شخص جس کے ساتھ بدکاری ہوئی وہ ایسے روانی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا شہباز گل تو جس طرح دوڑ رہے تھے چل رہے تھے پھر رہے تھے وہ ڈراما کر رہے تھے کبھی اس پہ کبھی ویڈیو ان کی اسپطال کے اندر بستر پہ کیسے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو ویلچیر پہ روتے ہیں کیا ڈرامے بھئی کوئی شریف آدمی کبھی یہ الزام نہیں کروایا جائے کیونکہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ تو ڈھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ یہ ہوا ہے کوئی لحاظ رکھے بغیر عمران خان یہ ہے عمران خان کے حمایت میں میں نے پہلے بھی کہا ٹویٹر پر اسرائیل بھارت اور امریکہ سب آ چکے ہیں امریکہ تو ان کے خلاف سازش کر رہا تھا ہے اب امریکہ کی حمایت کیوں حاصل ہو رہی ہے سوچنے کی بات ہے عمران خان نیرو کی طرح ہے عمران خان فیرون کی طرح ہے عمران خان جنرل نیازی کی طرح ہے باثری بجا رہے ہیں مشرقی پاکستان میں سیلاب تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن کروایا گیا اور پھر نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا اب اس وقت الیکشن کیسے ہوں کس طریقے سے ہوں پیسہ کہاں سے آئے گا یہ خرچ کیسے ہوگا لوگ پھوکے پیاسے مر رہے ہیں ان کے لیے کون کیا کرے گا اب لیکن اس کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے یہ جنرل نیازی ہے ملک بھاڑ میں جائے میں اپنے اقتدار میں آ جاؤں لوگوں نے اتراز کہ سہلاب کی باتیں بھی کرنی شروع کر دی اب ٹیڑی تھون کروں گا اور ٹائگر فورس بناؤں گا ارے بھائی ٹائگر فورس تو کو بین ہونا چاہیے اس کو تو اس کی اس جرم میں تو عمران نیازی کو مچ جیل میں ہونا چاہیے اٹک جیل میں ہونا چاہیے کیوں اٹک جیل کیا صرف نواز شریف کے لیے ہے اٹک جیل صرف جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں ان غداروں کے لیے نہیں ہے پاکستان میں فورس صرف فوج ہے کوئی سیاسی جماعت فورس نہیں بنا سکتی عمران خان کی گاڑی دیکھیں اس قدر مہنگی گاڑی ہیلیکاپٹر نہیں ہے ہیلیکاپٹر ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ لوگ جو اس حلاب میں تھے پانچ آدمی جن کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے اٹھایا جا سکتا تھا بچایا جا سکتا تھا صرف اور صرف عمران نیازی کی نخوت اناکیس کا شکار ہو گئے وہ شہید ہو گئے لیکن اس کے ذمہ دار ان کے قاتل یہ کیپی کے حکومت ہے جو اپنے ہیلیکاپٹر کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تکبر انانیت یہ جلسے کر رہا ہے پاکستان میں جیلم کا فیرون فواد چودری پاکستان کی صحافت کو وہ نقصان پہنچایا ہے لاکھوں صحافی بیرودگار ہو گئے لاکھوں کی آمدنی کم ہو گئی اور لاکھوں صد میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہزاروں ہزاروں ساتھ ہی صد میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے پاکستان کی صحافت کو جو اس نے نقصان پہنچایا ہے اور اس کے پالے ہوئے وہ کتے جو صحافتی تنظیموں کو گالیاں دیتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں تو روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے ہمیں ننگا کیا گیا ہے یہ تو ننگے پہلے ہی سے تھے یہ صحافتی صحافی نہیں ہے یہ ان کے پالے ہوئے کتے ہیں معذرت خواہوں کہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں لیکن یہ صحافی نہیں ہے ان کی صحافت سے ان سے کچھ تعلق نہیں ہے ہزاروں صحافیوں کو بے رضو دار کیا اور اب دیکھیں جی یہ جذبہ ہے ہریپور میں آپ یہ دیکھیں کیا یہ دیکھیں ان کا جوش دیکھیں کمال کر دیا ہریپور والوں اس جذبے کو کیسے سیکھت ہوگے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں ہر کمال کر دیا لوگوں نے ملک ڈوب رہا ہے اور ان کے کارکن گانا گا رہے ہیں اور عمران خان نے اس موقع پر بھی لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے آپ اس کی صفاق سوچ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے بھر ٹیلی تھون کروں گا موقع اچھا ہے پیسے کماؤں گا پیسے جمع کروں گا اور فنڈ جمع کروں گا مجھے بتائیے کون سی جماعت ہے جو اس تسلسل کے ساتھ جلسے کر رہی ہے اور جلسوں کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ملک میں سہلاب آیا ہو ہے تکلیف ہو رہی ہے اور ان کے کارکن پھر سرکوں پر کھڑے ہو گئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے مد دیجئے ان کو پیسہ پی ٹی آئی کو کوئی رقم نہ دیجئے یہ کھا جائیں گے اور مستہتین تک نہیں پہنچائیں گے ان کو کوئی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے شوقت خانم کو بھی بند کیجئے پیسہ دینا وہاں پر وہاں پر پیسے لیتے ہیں پندرہ پندرہ لاکھ روپے لوگوں سے فیس لیتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مفت میں علاج کریں گے قوم کے پیسے سے بنایا اپنا ایک پیسہ نہیں لگایا اور مفت علاج نہیں ہوتا چند ایک کے سوا وہ بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کے کرتے ہیں یہ اس کو اس طرح کا اس کو قومی آیا جائے اور یہاں پر مفت علاج کرایا جائے اور ان کی جائدہ ضبط کر کے اس کا فرنڈ بنایا جائے جو قوم سے پیسے لیتے ہیں عمران خان کس طرح کھلا پھر رہا ہے کس کی ایمہ پر کھلا پھر رہا ہے کس کی شہ پر کھلا پھر رہا ہے ٹیلی تھون بھی کرے گا مجسٹیٹ کو دھمکی بھی دے گا اور تڑی بھی لگائے گا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے گا آئین بھی وئی ہے قانون بھی وئی ہے ایک شاتی میں رسول کو بھی آپ نے کھلا چھوڑک آئی ہے اس نے رشدی کی حمایت کر کے توہین رسالت کی ہے نہیں سمجھتے آپ مت سمجھیں ایک شاتی میں رسول سے حمدردی کرنا توہین رسالت ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق اور امین کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بدکار یہ جو ہے جس کے سکینڈل جو ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس نے عدت ہی نہیں گزاری یہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے شرم کی مقام ہے شرم کا مقام ہے اور پھر کہتا ہے کہ نبی کی طرح لوگ میرا کہنا مانیں یہ شاتی میں رسول ہے یہ توہین رسالت کا مرتقب ہے علماء موہ میں گھنگری ڈال کر بیٹھے رہیں اس کے خلاف فتوے دیے جائیں پتا چلے ان کی اجرت کریں بتائیں میرا سوال ہے کہ رشدی کی حمایت کرنا کیا ہے میرا سوال ہے کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق اور امین کہنا کیا ہے میرا سوال ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا نبی اکرم کی طرح میرا کہنا مانو اس کا کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے ان کا رویہ ان کا کیا ہے فتوہ اسے گرفتار ہونا چاہیے اس کے خلاف فتوہ دینا چاہیے مفتی تقی عثمانی بتائیں 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 مفتی تقی عثمانی کہ رشدی کی حمایت کرنے والے اپنے آپ کو صادق امین کہنے والے اور یہ کہنے والے کہ بارے میں ان کی کیا رائے ہے ان کا کیا فتوہ ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا جو یہ کہے کہ نبی کی طرح میرا کہنا مانو میں کہتا ہوں اسے گرفتار ہونا چاہیے لانڈی جیل میں بند ہونا چاہیے اس پر ہر قسم کا چندہ جمع کرنے کی پابندی ہونی چاہیے اب دوسری طرف حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کریں سو روپے لیٹر تک لے آئے پیٹرول سو روپے لیٹر تک لائے اور ڈالر کو بھی اسی روپے کر دیں اور اسٹیٹ بینک کی خودمختاری ختم کر دیں اس لئے کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے عوام کی امانت ہے آئی ایم ایس کی نہیں کہ وہاں پر کسی اہرے غیرے کا دشمن ہو اور ڈالر کی قیمت بڑھاتا چلا جائے اور روپے کی قیمت گھٹاتا چلا جائے اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی حکومت کے ماتحط ہونا چاہیے یہ غلط ہوا فیصلہ یہ عمرانی حکومت کا فیصلہ غلط تھا اور آئی ایم ایس سے کہیں کہ ہمارے آئے امرجنسی ہے معاشری امرجنسی ہے ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں سیلاب کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ جائے گی سبزیاں ختم ہو جائیں گی چیزوں چیزیں اس لیے اس پروگرام کو دو سال تک موطل کیا جائے اور حکومت لوگوں کو ریایت دے پیٹرول پر بھی اور ڈالر ڈالر کے حوالے سے قیمت کم کریں اور بہت ساری چیزوں کنٹرول کریں اس صورتحال میں معیشت کو اگر ایسا برطرار رکھا گیا آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس صورتحال میں تو معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوسری طرف عابد شیر علی یا دوسرے نون لیگ کے جو لوگ رہنما جو ہے وہ جو ان پر اعتراض کر رہے ہیں مفتا اسماعیل پر بھائی آپ لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں آپ ہمیں بے عقوب بنا رہے ہیں اگر آپ کو مفتا اسماعیل سے شکایت ہے تو جائیں وزیراعظم شہباز شریف سے کہیں کہ مفتا اسماعیل کو برطرف کریں اور کسی منتخب شخص کو وزیر خزانہ بنائیں عوام کو آپ طفل تسلیہ نہ دیں میرا یہی کہنا ہے اور اب صاف صاف بات یہ ہے بہت افسوس کا مقام ہے کہ پھر ایک اور جنرل نیازی کو پالا جا رہا ہے فوج کو بھی چاہیے کہ عمران خان کی سادشوں کو سمجھیں یہ ملک نہیں ہوگا تو فوج بھی نہیں ہوگی یہ ڈی ایچ ایز بھی نہیں ہوں گے یہ مراد بھی نہیں ہوں گی عمران خان ملک بیت چکا ہے اس نے کے پی کے اور پنجاب کو پاکستان سے الگ کر دیا ہے سوچئے کتنا خطرناک کام کیا ہے بہت خطرناک کام کیا ہے آپ سمجھ نہیں رہے دیر کریں گے تو آپ ہی کو نقصان ہوگا اللہ حافظ بہت خطرناک کام کا کام کیا ہے پیشنگ ملک باپنی تو ہی کوئی شیرے